یہ دیکھیں کافی زیادہ آگے نیچے سے باہر آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی اگاز تو آج میں آپ کو اپنے ویلیج کا اپنے گاؤں کا صبح ہو کا ویو چیک کرواؤں گا تو آپ مجھے بتائیں آپ کو صبح ہو کا ہمارے گاؤں کا ویو کیسا لگتا ہے اور دوپ آنکھوں میں آ رہی ہے تو ابھی صبح صبح کا ٹیم ہے اور چاچا جی پٹھوں کی آر ویسنگ کر کے تو ابھی میں نے یہ سیدھے جانا ہے کافی دور تکر جانا ہے وہ کافی دور ہے بھائی جانا ہے تو سکھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکھتے ہیں بھائی جان پیاس کی گوڈی کر رہے ہیں بھائی جانا ہے تانو ذمہ دارہ کر دیاں کی نیچے رہو چلی مینو ہو گئی تقریبا پچیس سال ہے پچیس سال ہو چلی ماشاءاللہ دیکھ رہے نا ہمارے در گاؤں کا کافی زیادہ پیارا محول ہے اور یہ ہمارے بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں چنگا بھائی جی خوش رو تو ابھی میرے پچھے بھائی جان پیاس کی گوڈی لگا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ پیاس کی گوڈی کیسے لگتی ہے تو میں نے آپ کو دکھا دیا یہ مارے صبح کا ادھر کا محول ہے تو ابھی یہ میرے پچھے سارے گھنے لگے ہوئے ہیں اور ادھر بٹھا ہے میں آپ کو بٹھے کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا کہ انٹے کیسے بنتی ہیں اور سب سے پہلے میں ادھر سے ایک گھنہ لے آؤں تو ابھی یہ ایک گھنہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو توڑ لیتا ہوں ابھی میں اس کی صفائی کر لوں گا تو گاؤں کا گھنہ کافی زیادہ مٹھا ہے تو ابھی میں بٹھے کے قریب آگئے ہوں میں آپ کو بٹھے کی بھی ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں کہ بٹھا کیسے ہوتا ہے اور کیسے انٹے بنتی ہیں تو ابھی یہ ادھر کا سارا انٹوں والا بٹھا ہے یہ دیکھیں اور یہ ادھر انٹے پکانے کا کام چاہ رہا ہے اور جو پک چکی ہیں ان کو لوڈ کر لیا ہے وہ بھی یہ انٹے پکانے کے لیے ادھر لگا رہے ہیں اور یہ ادھر سے لے گا ہے اور جو پکر یہ ادھر لگا رہے ہیں تو اس جگہ پہ کافی زیادہ سیک ہے میں آپ کو اوپر سے بھی دکھاتا ہوں کہ اوپر کا کیسا محول ہے ادھر انٹے پکانے کے لیے رکھی جاتی ہیں اوپر سے تبش ملتا ہے اور پھر پکتی ہیں یہ سیڈی لگائی ہوئی ہے اس سے اوپر جاتے ہیں اور وہ بٹا لگا ہوا ہے یہ سارا اوپر کا محول ہے اپنے اوزار اوزور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ کولا پڑا ہوا ہے انٹ پکانے والا اور وہ ادھر بٹھے میں ڈالتے ہیں پھر یہ انٹیں پکتی ہیں اور تاہیہ جی کام کر رہے ہیں اس عمر میں بھی میں نے تاہیہ جی سے پوچھا تاہیہ جی آپ اس عمر میں کام کرتے ہیں اور تاہیہ جی نے کہا بندہ فٹ فارٹ رہتا ہے اور یہ پانی کا طلاب ہے اور ہاں ادھر انٹوں کو پانی لگانے کے لیے ادھر سے پانی لے کے جاتے ہیں یہ طلاب سے کافی اچھا طلاب نہ ہو تو یہ جی انٹوں لوڈ کر کے بھائی جان لے کے جا رہے ہیں یہ در مقام بن رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی جلدی بھائی جان کام کر رہے ہیں انٹیں بنانے کا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کافی عمر کے سامنے بھائی جان کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری بھائی جان نے بنایا ہی ہیں یہ اٹھیں جتنی بھی ہیں پھر ان کو پکائیں گے ادھر بٹھے میں تو ابھی یہ ساری اٹھیں بھائی جان نے کر کے رکھی ہی ہیں جتنی بھی ہیں اور ادھر مٹی کے پہاڑ ہیں ادھر سے مٹی لیتے ہیں پھر اٹھے بناتے ہیں پھر بٹے میں جاتی ہیں ابھی جو اپنے مکان میں آپ ٹیل لگاتے ہیں تو وہ یہ بھائی جان ادھر لوڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹی کی پہلے بنائی تھی ابھی یہ سوگ گئی ہے بھائی نے سکھ لگیا کنے دن لاغ دنے کنے دو تین دن دو تین دن صحیح ٹیل بھائی جان لوڈ کر رہے ہیں بھائی ٹیل دا نام کی یہ ٹیل دا ٹیل اچھا ٹیل دا ٹیل یہ صحیح ہے تیہ بھائی جائندہ کھوتا ہے تیہ ریڈی تیہ ادھر بھی لوڈ کتی ہیں جا رہی ہیں تیہ ایڈر تیہ لان تو یہ سارا اتنا لماک اور یہ مٹی پڑی ہوئی ہے ادھر جس کے ساتھ اینٹے بناتے ہیں تو یہ ادھر تیہل بننے کا کام شروع ہو رہا ہے جو آپ گھر میں لگاتے ہیں جب آپ اپنے مکان کا کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے تیہل جی ہیں ادھر بٹھے میں کام کرتے ہیں کافی سوپیٹ سے کام کر رہے ہیں تیہل جی اور یہ اتنی ساری تیہل جی نے بنائی ہے لو جی چنگا تیہل جی اور ادھر اینٹے پکری ہیں اچھا ہی اور ادھر کافی زیادہ سیک ہے اور بھائی جان چائے ٹائم کر رہے ہیں یہ بھائی جان ادھر اٹھانے لگے ہیں ڈیک کن تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے کتنی زیادہ آگئے ہیں ادھر نیچے اینٹے پکری ہیں کافی زیادہ سیک ہے چلو بھائی جان بھائی جان ادھر بورا نیچے پھینک رہے ہیں یہ بھائی جان نے بورا نیچے پھینکا اتنی زیادہ آگ نہیں تو یہ بورا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ آگ نیچے سے باہر آئی ہے کافی زیادہ سیک ہے یہ آرزمین کے اور یہ ہمارے بھائی جان انہوں نے ہمیں دکھایا ان کی مہربانی تو بھی اس جگہ پہ کافی زیادہ سیک ہے ادھر کی طرف کافی زیادہ سیک ہے ادھر تھوڑی سی ہوا چلی ہے اور یہ کافی زیادہ بٹھا ہے یہ دیکھیں اوپر یہ جتنا بھی اس کا سیک نگالنے کے لئے ادھر بٹھا لگایا گیا ہے یہ دیکھیں اور یہ مارے تاہی جی ادھر جو کافی زیادہ روڑی مٹی ہو جاتی ہے تو ہم دکانوں کے باہر ڈالتے ہیں تو وہ پڑی ہوئی ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہمارے بھائی جان یہ مٹی اس کے بیچ ڈال رہے ہیں جو آپ دکانوں کے باہر ادھر یعنی کہ ڈال دیں اچھی کرنے کے لئے جگہ تو یہ وہ مٹی ہے بھائی جانی یہ ایک کریری کنے دی بانجھن دی ہے بھائی جانا ہے بھائی جانا ہے بھائی جانا ہے پٹھا کالی لیا ہم دیدہ کی مقصد ہے مقصد ہے ہاں جی صحیح ہے اس کے بعد یہ بھائی جانا ہے صحیح ہے اچھے بھائی دیدہ یہ بھائی جانا ہے بھائی جانا ہے رہی جانا ہے اتنے میں پچھنا ادھر انٹے کیسے بنتی ہیں اگر آپ کو انٹے دیکھنے علی ویڈیو اچھی لگی تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور آپ کیا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تو ابھی ہم اس والی گلی سے ادھر آئے ہیں اور ادھر کنونی میں کوئی جانے کا راستہ تو نہیں ہے ادھر سے ہم گئے تو ہمارے کپڑے گندے ہو جائیں گے میرے اور سنین کے تو ہم ہی ادھر کی طرف جائیں گے ادھر سے کچھ راستہ ہے پھر ادھر سے جائیں گے کنونی کی طرف تو ابھی ہمیں وہ ایک راستہ ملا ہے ادھر سے ہم جائیں گے کنونی کے بیچ تو سنین ادھر والی گلی سے ملے آیا اور ہمیں ادھر والی گلی سے آنا چاہیے تھا کیوں سنین تو ابھی سنین گزرنے لگایا چلو سنین بھائی تو ابھی جی میری باری ہے تو بھی اس والی گا سے ہم کنونی میں آ چکے ہیں اور سنین بھی ہے میرے پیچھے کیوں سنین بھائی آپ کو مزایا تو پیچھے مشین کام کرنے لگی ہے کنونی کے بیچ اسی کی طرف سے فضل باس کیلو کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیان رکھئے گا پھر ملا دیں نیکس ویڈیو دے بچے ساڑھے چینلو کالو سبسکرائب میری دیں ویڈیو دے کرو نیکسٹ ویڈیو دے بیٹ تب تک کے لیے اللہ حافظ